اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آپ ٹھیک ہیں ای ہوگ کہ آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے اور آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈرائیمنگ لائسنس حاصل کرنے کے لئے جو آپ کو ٹریفک سائن ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے اس میں جو کوئشنز پوچھے جاتے ہیں اس کے بارے میں آج کی یہ میں ویڈیو ہے اور بڑی پرٹیکلر ویڈیو آپ لوگوں کے لئے مجارٹی گاڑی تو چلا لیتی ہے لیکن جب وہ ٹریفک سائن ٹیسٹ پاس کرنے جاتے کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ وہ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چل پاتا اور وہاں سے وہ فیل ہو کہ ساڑھ دن کئی وہ کینسلیشن ان پہ سٹیمپ لگ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد انہیں اپلائی کرنا پڑتا ہے تو نئے اور پرانے جو دوست اس چینل امتیاز لی ویلاکس پہ آئیں ان کو خوش آمدید دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید آپ نے اس چینل سے جڑے رہنا ہے آپ کو بڑی انفرمیٹیو اور ایکسکلوسی ویڈیوز ملتی رہیں گی اور آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ نے دوستوں سے شیئر کرنی ہے یہ ویڈیوز اور کومنٹس میں آپ نے کومنٹ دینے اگر آپ کو کوئی بھی ٹریفک فیلڈ سے موٹروے فیلڈ سے کوئی ریلیونٹ کوئیشن ہے تو آپ نے لازمی وہاں پہ کومنٹ کرنا ہے آپ کو ہاتھرہ کی اپ ڈیٹ وہاں پہ ملے گی تو لیٹس گو آج کا ویلاک شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ویورز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے جب آپ سے ٹریفک سائن ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو آپ کو کمپیوٹر پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور آپ سے ٹریفک سائن جو اشارے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں آپ کو اپشن تین اپشن دی جاتی ہیں اور آپ نے ان میں سے ایک اپشن کو کلک کرنا ہوتا ہے میں آپ کو بسکلی بتا دوں کہ اشارے جو ہے وہ تین قسموں کے ہوتے ہیں نمبر ون لازمی اشارے اور نمبر دو احتیاطی اشارے اور نمبر تین معلوماتی اشارے پہلے بات کر لیتے ہیں لازمی اشارے کی لازمی اشارے جو ہیں یہ گول دائرے کے اندر بنایا جاتے ہیں اور یہ ٹریفک کی درپیش حورتحال کے پیش نظر کوئی نہ کوئی حکم دیتے ہیں اور ان کی خلاف عرضی قابل جرم اور قابل گرفت عمل ہے اس میں آپ کو فائن ہوتا ہے جبکہ جو احتیاطی اشارے ہوتے ہیں وہ تکون کے اندر بنائے گئے ہوتے ہیں اور یہ سڑک پر آگے آنے والی متوقع صورتحال کی نشان دائی کرتے ہیں تاکہ ڈرائیور ازرات مطاعت رہیں اور جبکہ معلوماتی اشارے جو ہیں وہ ٹریفک کے اشاروں میں نیلے سبز یا سیاہ رنگ میں جتنے بھی اشارے ہوتے ہیں وہ معلومات اشارے کر رہتے ہیں مختلف قسم کی آپ کو معلومات فرام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم فردن فردن یہ لازمی اشاروں کے بارے میں بات کرتے چلیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو اس ویڈیو کے انڈ پہ ایک ویڈیو کلپ آپ سے شیئر کروں گا جو کمپیوٹر پہ اپلیکنٹ کو بٹھا کے جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس میں کیا آپشنز ہوتی ہیں اسے کیسے وہ ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا تو فردن آپ نے یہ سب سے پہلے لازمی اشارے جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں یہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے مثلا فار ایکزمپل اگر وہ آپ کو یہ پہلا والا سائن پوچھتے ہیں اور آپشن دے دیتے ہیں تین کہ کیا یہ اپنی رفتار کم کرنے کا سائن ہے یا زیادہ تیز چلنے کا سائن ہے یا اس سے کیا مراد ہے تین آپشن دیتے ہیں آپ نے اس میں سے جو صحیح معلومات ہے آپ نے وہی کلک کرنی ہے تو اب اس کو اچھی طرح ذہن نشین پلیز کر لیجئے یہ سارے سڑک بند ہے ٹھہرنے کا اشارہ ہے موٹر گاڑی کا داخلہ ممنوع ہے اور باقی ہر قسم کی گاڑی کا داخلہ ممنوع ہے سائیکلوں کا داخلہ ممنوع ہے اسی طرح سے یہ آپ نے تمام اشاروں کو لازمی اشاروں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ اتہاتی شہر ہیں سکرین پہ ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے اتہاتی شہر ہیں آپ نے ان کو پی جو ہے نا وہ اچھی طرح وہ ذہن میں بٹھا لینا ہے تاکہ وہاں پہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ اتنے مشکل نہیں ہے آپ تین سے چار دفعہ یہ ویڈیوز دیکھیں گے اور آپ کو اچھی طرح سے یہ جو ہے نا وہ یاد ہو جائیں گے اور پھر آپ کو وہاں پہ کسی قسم کی وہ کنفیوشن کا آپ کا شکار نہیں ہو پائیں گے اور اس کے بعد اسی طرح یہ معلوماتی اشارے ہیں یہ آپ دیکھیں گاڑی کڑی کرنے کی جگہ اس طرح ہے پی نیچے ایرو بنا ہوا ہے اس طرح خانے کی جگہ پیٹرول پمپ ہوسپیٹل گاڑی مرمت کرنے کے سائن یہ سارے معلوماتی اشارے ہیں آپ کو جسٹ اس پہ انفرمیشن دی جاتی ہے میں ابھی آپ سے ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں کہ جب آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے تو آپ کو کیسے کمپیوٹر پہ بٹھایا جائے گا اور کیسے آپ سے کوئیشن پوچھے جائیں گے میں اب تو لیٹس گو وہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں یہ جیسا کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ ون نائنٹی کے قریب آپ سے کوئیشن پوچھے جائیں گے جس میں آپ کو تین آپشن دی جائیں گی تو آپ نے ان میں سے ایکیوریٹ آپشن کو کلک کرنا ہے تو میں آپ کو یہ ذرا ایک ڈیمو کے طور پہ یہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو کیسے کوئیشن پوچھا جائے گا دیکھیں یہاں پہ پہلا کوئیشن وہ پوچھ رہا ہے کہ سامنے دیئے گے نشان سے کیا مراد ہے اب اس سائن یہ لازمی اشارہ ہے یہ اس کے اندر گول دائرے کے اندر بنا ہوا ہے تو اس میں سے تین آپشن کون سی ہیں نمبر ون ایک ایکسل پر سات ٹن سے زائد گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے نمبر دو پل کی انچائی سات فٹ نمبر تین مال بردار گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے ان میں سے سب سے پہلے والے جو ہے ایک ایکسل پر سات ٹن سے زائد گاڑیوں کا داخلہ ہم اس کو کلک کریں گے دیکھیں ٹک مار ہو گیا اب دوسرا سوال ہم سے پوچھ رہا ہے ساتھ آپ کی سکرین پہ وہ منشن بھی ہوگا اور انڈ پہ آپ کو آپ کے مارکس بھی اسی طرح وہاں پہ شو ہوں گے کہ آپ نے کتنے صحیح جواب دیئے ہیں اور کتنے جو ہے نا وہ غلط ہیں تو آپ کے ٹوٹل کتنے مارکس آئے ہیں اور اس میں وہ پوچھ رہا ہے کہ سامنے دیئے کہ نشان سے کیا مراد ہے کہ مال بردار گاڑیوں کی اوور ٹیکنگ منہ ہے یا سڑک بند ہے یا اوور ٹیکنگ منہ ہے تو اس کا جو صحیح جواب ہے انسر ہے وہ مال بردار گاڑیوں کی اوور ٹیکنگ منہ ہے یہ بھی لازمی اشارہ ہے اس میں وہ پوچھ رہا ہے کہ اس سائن کا کیا مطلب ہے ریسٹورنٹ ہسپیٹل یا بسٹا اس کا صحیح جواب تو بسٹاپ ہے لیکن میں آپ کو ڈیمو کے طور پر دکھانے کے لیے ایک رونگ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فوری مجھے بتا دیکھا کہ آپ نے رونگ آنسر کیا ہے میں یہاں پہ بسٹاپ کے وجہے ہسپیٹل کرتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ پوچھ رہا ہے کہ سامنے دیئے کے نشان سے کیا مراد ہے اوور ٹیکنگ منہ ہے اوور ٹیکنگ کر سکتے ہیں یا ملوم نہیں ہے اب دیکھیں اس کو ذرا میں زوم ان کر کے دکھاتا ہوں میں نے پہلی ویڈیوز میں میں آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پہ مسلسل لائن لگی ہوتی ہے وہاں سے آپ اوور ٹیک نہیں کر سکتے ہیں چونکہ یہاں پہ مسلسل لکیر آپ دیکھ رہے ہیں سفید وائٹ لکیر لگی تو یہاں سے ہم اوور ٹیک نہیں کر سکتے ہیں اگر اس طرف لیفٹ سائیڈ پہ گاڑی والی سائیڈ پہ غیر مسلسل لکیر جو اس طرف دائیں طرف لگی وہ ہوتی تو پھر ہم اوور ٹیک کر سکتے تھے سامنے فرانٹ پہ دیکھے تو اس کا جو صحیح انصر ہوگا وہ یہ ہے کہ اوور ٹیکنگ منہ ہے یہ دیکھیں اب اس میں بھی وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ سائن یہ اتحادی بسیکلی ٹرافک سائن ہے اور اس میں تین آپشنز ہیں آگے رستہ باندھے آگے خطرہ ہے یہ اگلے چوک پر دائیں طرف سے آنے والی ٹرافک کو رستہ تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اگلے چوک پر دائیں طرف سے آنے والی ٹرافک کو رستہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں سٹاپ لائن یا رکنے کے لکیر یا بکس چوک تو یہ اس کا انصر ہے سٹاپ لائن یا رکنے کے لکیر اس میں وہ پوچھ رہے ہیں یہ کس کا سائن ہے ہوای اڈہ ہے ائرپورٹ ہے پتانگ ہے یا ہوای اڈہ باندھے تو ائرپورٹ ہے اس کا جواب اس میں وہ پوچھ رہا ہے کہ سڑک بند ہے یا دیگر خطرات ہیں یا آگے خطر ہے تو یہ چونکہ اتیاطی تو کون کے اندر بنا ہوئے شارہ ہے اور وہ سارا ریڈے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آگے خطر ہے اس میں آپ دیکھیں یہ بھی اتیاطی اشارہ ہے تو اس میں تین آپشنز ہیں تو اس میں جو یہ سیکنڈ ون کے آگے سے ڈھکتا ہوں گے یہ ہے اس کا کریکٹ آنسر اب یہ انفرومیٹیو سائن آگیا ہے یہ جو ہے یہ معلوماتی اشارہ یہ آپ دیکھیں اس کا مطلب جو ہے ہوتل یا موٹل سہرگا یا ریسٹورنٹ تو یہ ریسٹورنٹ وہ اس سائن یہ لازمی اشارہ ہے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے کہ ساڑھے سولہ فٹ سے زیادہ انچی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے یہاں پہ انہوں نے تین آپشن دی کہ ساڑھے سولہ فٹ سے زیادہ چوڑی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے نہیں آپ دیکھیں سائن کو ذرا آپ غور سے دیکھیں یہ جو ایرو اوپر بنے ہوئے نیچے بنے ہوئے اگر یہ لیفٹ رائٹ ہوتے تو یہ اس کی ورث چڑھائی شو کرنی تھی تو یہ کامن سینس بھی بندہ یوز کر سکتا ہے کہ یہ ساڑھے سولہ فٹ سے زیادہ انچی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے یہ تین آپشن دے رہا ہے یہاں پہ کہ سڑک پر فسلن ہے یا سڑک کی کنارے نرم ہے یا سڑک پر گڑا ہے تو یہ سڑک کی کنارے نرم ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے وہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے ہم سے کہ آپ کچھ اور آپشنس دی گئی ہیں ان میں سے آپ ایک بتائیں کہ بغیر گیٹ کے ریلوے فارٹک کا کون سا یہ ٹریفک سائن ہے تو اس میں جو فرسٹ ون ہے یہ بغیر گیٹ کے ریلوے فارٹک اب دیکھیں یہ پہلے دو تین لازمی بلکہ چاروں لازمی اشارے ہیں اور ان میں چار اپشنز ہیں اور کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کون سا سائن ہے جو بتا رہا ہے کہ داخلہ بند ہے تو یہ دیکھیں ایرو کے اوپر جو کراس لگا ہوا ہے یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے یہ آگے ہیں تین اتیاطی جبکہ چوتھا لازمی اشارہ ہے ان میں سے وہ پوچھ رہا ہے کہ دیگر خطرات اب یہ سیکنڈ آپشن والا آپ کو پتا ہے یہ تو آگے خطرہ کا اس کا سائن ہے جو فورت تھرڈ نمبر پہ ہے یہ ہے دیگر خطرات کو شو کرتا یہ اس کا کریکٹ آنسر یہ دیکھیں آگے بایا موڑ ہے تو یہ نمبر وان یہ پوچھ رہا ہے کہ اوور ٹیکنگ پر آج پبندی ختم ہے کا اشارہ کونسا ہے تو یہ سیکنڈ وان یہاں پہ پوچھ رہا ہے ریلوی فورٹہ کا اشارہ کونسا ہے چونکہ یہ جو تھرڈ نمبر پہ یہ بغیر گیٹ والا ہے اور جو فرسٹ وان ہے یہ ریلوی فورٹہ کا اشارہ ہے گیٹ والا سائیکل سوار کا رستہ کونسا ہے یہ چار آپشن جو ہم پہ دیں گے فرسٹ وان والا سائیکل سوار کا یہاں پہ پھر ہمیں چار وہ لازمی اشاروں کا وہ پوچھ رہا ہے کہ پولیس چوکی سے رکے بغیر گزرنا ممنوع ہے کا وہ اشارہ کونسا ہے یہ تھرڈ نمبر والا اس کا کریکٹ آنسر ہے رکھئے پولیس اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے وہی کوئیشن پوچھ لیا جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اشاروں کے کتنی اقسام ہیں تین اقسام ہیں لازمی اشارے جو گول دائرے کے اندر بنے ہوتے ہیں وہ لازمی اشارے کہلاتے ہیں جبکہ جو تکون کے اندر بنے ہوتے ہیں وہ اتحادی اشارے کہلاتے ہیں اور جو بلیک یہ سب کلر میں بورڈ پر بنے ہوتے ہیں اشارے وہ سارے معلوماتی اشارے کہہ رہتے ہیں یہاں پہ ہمیں پوچھ رہا ہے کہ معلوماتی اشارہ کونسا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے تھرڈ نمبر والا ویورز ویورز یہ سرح یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی میں نے آپ کو دیمو دینا تھا تو پچاس میں سے میں نے بائی کوئیشن جو ہیں وہ آپ کو ان کے کریکٹ آنسر دی ہیں اگر آپ ان کو جو میں نے شروع میں آپ کو اشارے دی ہیں آپ اچھی طرح ذہن اشین کر لیں گے تو میں مجھے پورا کوئی یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ انشاءاللہ با فضل خدا آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے جو ٹریفک سائنس ٹیسٹ ہے آپ اس کو ہر صورت پاس کر لیں گے تو آپ نے کسی کنفیوجن یا ہیزیٹیشن کا شگار نہیں ہونا ہے بلکہ آپ نے ان کو اچھی طرح سے ذہن اشین کر لینا ہے اور آپ کہنی ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو یہ سارے اشارے کی ویڈیو چاہیے تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ نیکس ویڈیو یہ کمپلیٹ پچاس کے پچاس اور پھر اس سے اگلے پچاس اور اسی طرح یہ ٹوٹل جو ون ففٹی کوئیشن اور ان کے آنسرز ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے سینڈ کر دوں گا تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ نے کانڈی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور دوستوں یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے اپنا دیروں سو خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھنا فی امان اللہ اللہ حافظ